ساتھیوں السلام علیکم جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر طرف بارش ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم لوگ انگلیش میں بارش کے بارے میں الگ الگ جملوں کو کیسے بتائیں اور انگلیش میں کیسے بارش کے بارے میں کمیونیکیٹ کریں اس بارے میں پوچھا اور اس مختصر ویڈیو میں ہم بارش کے بارے میں انگلیش میں کیسے بات چیت کریں اس کو سیکھنے والے ہیں چلیے اب دیر کس بات کی let's jump into the subject directly تو بارش کے بارے میں کچھ سیکھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کروں گا کہ دنیا کے کس شہر میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کا جواب میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں اور اب سیکھنے کا سفر شروع کرتے ہیں تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ بارش الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے تو اس کو انگلیش میں کیسے بولتے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے downpour are silent ہے downpour اس کا مطلب یہ ہوتا ہے موصلہ دھار بارش جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیسی بارش ہوتی ہے جہاں پر اس کے جو بارش کے جو چھینٹے قطرے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے موٹے اور وزندار ہوتے ہیں بھیگنے والوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور بہت جلدی بھیگ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں downpour اور اس کے بعد ایک اور بارش ہوتی ہے جو بلکل بوندوں کی بارش ہوتی ہے بوندہ باندی والی جو بارش ہے جس کو drizzle کہتے ہیں drizzle اور ایک اور بارش ہوتی ہے اچانک بادل پھٹنے لگتے ہیں اور زبردست خصم کی بارش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں cloud burst cloud burst are یہاں پر بھی silent ہے burst نہیں بولیں گے burst cloud کا مطلب بادل ہوتا ہے بادل جب اچانک برسٹ ہونے لگتے ہیں پھٹنے لگتے ہیں تو کیسی بارش ہوتی ہے اس کو cloud burst کہتے ہیں اسی طرح ایک اور بارش ہے rainstorm rainstorm یعنی تیز بارش توفانی بارش یہاں پر بھی are silent ہی کہیں گے rainstorm ٹھیک ہے اور continuous rainfall یہ بھی ایک بارش ہے جہاں پر بارش رکنے کا نام نہیں لیتی اور مسلسل کئی دن گزر جاتے ہیں اور بارش ہوتے رہتی ہے اس کو کہتے ہیں continuous rainfall اور ایک اور بارش ہوتی ہے thunder storm thunder storm thunder کہتے ہیں گرج کو جو گرج ہوتی ہے جس کی آواز آتی ہے تو اس کو گرج کہتے ہیں thunder storm گرج چمک کا جو توفان ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بارش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں thunder storm یہاں پر بھی are silent ہے storm ٹھیک ڈاؤن پو ڈریزل خواہ کے بادل کو کہتے ہیں عام طور پہ لیکن یہاں پر cloudy کا مطلب عبر آلود یہاں پر جملے میں ہوتا ہے today it is cloudy اسی طرح it's going to rain today it's going to rain today یعنی جب کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آج بارش ہونے والی ہے تو اس کو کہتے ہیں آج بارش ہونے والی ہے اسی طرح it is raining یا it is drizzling take an umbrella آج بارش ہو رہی ہے آج نہیں اب بارش it is raining اب بارش ہو رہی ہے یا drizzling کا مطلب بوندوں کی یعنی بوندہ بوند جو بارش ہوتی ہے بارش کے جو چھینٹے قطرے ٹپکتے ہیں اس کو کہتے ہیں drizzling اور اس کے بعد کہتے ہیں take an umbrella چھتری لے جاؤ umbrella لے کے جاؤ ٹھیک ہے اسی طرح it will be raining tomorrow کل بارش ہوگی it will be raining tomorrow کل بارش ہوگی یہاں پر will be کا مطلب یہ ہوتا ہے ہوگی will مستقبل کے لیے use کرتے ہیں future کے لیے use کرتے ہیں raining بارش ہوگی tomorrow کل ٹھیک ہے rain showers rain showers are expected at the end of the week اس ہفتے کے آخر میں مسلسل بارش ہونے کی توقع ہے یعنی امید ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں بارش ہوگی آپ end of the day بھی کہہ سکتے ہیں یعنی آج کے دن کے آخر میں بارش مسلسل بارش ہونے کی توقع ہے یہاں week کی جگہ day بھی استعمال کر سکتے ہیں rain showers are expected at the end of the week اس ہفتے کے آخر میں مسلسل بارش ہونے کی توقع ہے یا یہاں پر week ہٹا کر day لگا دے اس دن کے آخر میں یعنی آج شام کے وقت مسلسل بارش ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے it is been raining on and off all day it is been raining on and off all day یہ جملے پہ غور کریں کیا مطلب ہے اس کا آج تقریباً سارا دن وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے یعنی بارش ہو رہی ہے رک رہی ہے پھر ہو رہی ہے پھر رک رہی ہے it is been raining یہاں پر جملے پہ غور کریں on and off یعنی on بھی ہو رہا ہے off بھی ہو رہا ہے بارش بھی ہو رہی ہے رک بھی رہی ہے تو یہ کتنا دلچس جملہ ہے اس کو آپ رہت لیں it is been raining on and off all day آج تقریباً سارا دن وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے i got soaking wet میں بہت زیادہ بھیگ گیا soaking wet wet کا مطلب ایسے تری کو کہتے ہیں تری بھیگ جانا یا نمی کو کہتے ہیں اور soaking wet میں بہت زیادہ بھیگ گیا اس کو بتانے کے لئے یہ جملہ ہے اور we are caught in the rain we are caught in the rain یہ cat سے ہے پکڑنا catch catch سے اس کا پاسٹ ہے یہ اب اس کو محاورے یعنی ایک جملے کی شکل میں we are caught in the rain ہم بارش میں پھس گئے ٹھیک ہے in the rain اس کے لئے a heavy rain storm hit our form last night گزشتہ رات زبردست طوفانی بارش نے ہمارے کھیت کو نقصان پہنچایا form کا مطلب کھیت ہے last night گزشتہ شب یا گزشتہ رات rain storm طوفانی بارش heavy rain storm بہت بہت طوفانی بارش کہہ سکتے ہیں heavy rain storm hit our form last night ٹھیک ہے اور اس کے بعد heavy rain in our city ہمارے شہر میں زبردست بارش ہو رہی ہے heavy rain زبردست بارش کو کہتے ہیں heavy rain in our city many areas waterlogged کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے waterlogged کیا مطلب ڈوب جانا پانی میں ڈوب جانا تب آخر میں پہنچ چکے ہیں اس ویڈیو کے جیسا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ دنیا کا کونسا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو میں نے تحقیق کیا اس معاملے میں تو یہ موسی نارم موسی نارم یہ جو ہے میگھالیا ہمارے نورت ایسٹ سٹیٹ ہے میگھالیا یہاں پر ہے یہ انڈیا کے میپ کے اس طرف میگھالیا یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر موسی نارم جو کہ انڈیا کے میگھالیا ریاست میں موجود شہر ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس طویل ویڈیو کو وچ کیا دیکھا تو آپ ہمارے مناسب سمجھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے واتس اپ گروپ میں شامل ہو جس کا لنک میں نے